دوی والا میں ٹول ٹیکس میں بڑھوتری کرنے کے ویروت میں آج سٹی بس سنچالکوں کی ہڑتال پولیس اور کانگریس نیتاؤں کی مجھدستہ کے بعد ستھکت ہو گئی ہے یونین کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ٹول سنچالک کی اور سے پورو میں نردھائیت کی گئی درو پر ہی ٹول لینے کی بات مان لی گئی ہے جس پر ہڑتال ستھکت کر دی گئی ہے یونین کے انیل سینی نے بتایا کہ لگاتار ڈیزل اور انک کیمتوں کی بڑھتی ہی جا رہی ہیں جس پر ٹول ٹیکس کی قیمت بڑھانے سے پریوان ویوسائیوں پر ادھک بھار پڑتا ہے جس وجہ سے آج ہڑتال کی گھوشنا کی گئی تھی لیکن ٹول سنچالک کی اور سے پورو میں نردھائیت راشیہ لینے کی آشواسن پر ہڑتال ستھکت کر دی گئی ہے ڈوی والا سے جعوید حسین کی ریپورٹ ڈوی والا سٹی بس یونین کے سبھی ساتھی اپنی بسوں کو لے کر ڈوی والا جو ٹول بیریز ہے وہاں پہنچے ان کی ایک مانگ تھی کہ جو پورو میں نردھاریت کیا گیا تھا جتنا ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے پورو میں ایک سال پہلے جب یہ ٹول کی شروعات کی گئی تھی سب سادھی ادھکاریوں کے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی تھی کہ کس سو روپے مہینہ ان سے لیا جائے گا مگر ابھی جو نئے ٹھیکے دار آئے ہیں نئی کمپنی آئی ہیں وہ اپنے نئے رول کے ساتھ ان سے پیسہ مانگ رہے تھے کہ بڑھا کر کریب ڈبل پیسہ ان سے مانگا جا رہا تھا جس کا سب نے ویروت کیا اور وہاں جا کے بات بھی رکھی پرشاشن کے لوگ بھی پولیس کوتوالی سے بھی سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے سب کے سامنے یہی بات ہوئی کہ آپ دیکھو کہ بیچ میں کرونا کال رہا کرونا کال میں کئی بسیں لوگوں نے سرنڈر تک کر دی ابھی تک پوری بسیں نہیں چل رہی ہیں کئی لوگ اپنی انسٹالمنٹ نہیں دے پائے ہیں ڈیجل کا ریٹ ہے وہ کریب بیس سے بائیس روپے بڑھ چکا ہے اس تو آپ کیسے ان کا ریٹ بڑھا سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں تو ہماری مانگ تھی کہ بھئی جو اکیس سو روپے جو تیہ کیا گیا تھا اس کو ہی رکھا جائے پچھلی دپے جو ٹھیکے دار تھے جو ان سے بات چیت ہوئی تھی تو یہ ہوا تھا تھا کہ بھئی جو سٹی بسیں ہیں کیونکہ ہم نو کلومیٹر چل پاتے ہیں ان کے روڑ پر تو ہمارا جو ہے پرمند کا انہوں نے اکیس سو روپیہ تیہ ہوا تھا پچھلی بار تو اس بار جو ہے نئے کانٹیکٹر آئے تو وہ کہنے لگے نئے صاحب اکیس سو دی ہم تو بیالیس سو روپے لیں گے تو اس سمجھ میں پھر سیٹی بس سب اکٹھے ہوئے بات چیت ہوئی ہم نے کہا بھئی اس سیٹی میں ہم نہیں ہیں تیل کے دام بڑھتے ہیں ہم تو جو اکیس سو روپے آپ کو دے بھی رہتے وہ بھی ہم نے جاتریوں پر نہیں ڈالا جو سواری ہے ان پر بھی نہیں ڈالا تھا اسے خود بھی ار کر رہے تھے تو آپ اسے اکیس سو روپے رکھیں تاکہ انہاکشک بوجھ ہم پر نہ پڑے تو آج کافی بات چیت ہوئی تو اس کے بعد وہ اس بات کا سہمت ہوگی کہ چلیئے صاحب اکیس سو روپیہ ہی جو آپ پچھلا گے رہے تھے وہی لیں گے